موسیقی موسیقی جلانی بھائی موہ چھپائیں نہیں جا رہے تھے آپ کو دیکھ کے حسد ہو رہی تھی اسی حسد کی آگ کو بجانے جا رہے تھے ہمیں دیکھ کے حسد ہو رہی ہے کیوں بھائی بٹھائیے ارے ویسے جلانی بھائی کیا لگ رہے ہو اس کوسٹیوم میں ہاں کائیسا لگ رہا ہوں میں کائیسا لگ رہا ہوں بولو بولو میاں جلانی بھائی ایک سکرٹ کے پیگٹ دو نا آجے یار لو سکرٹ پہلے یہ رہے ہوں میں کائیسے لگ رہا ہے کاشمیر کی سفید برفیلی پہاریوں سے خوبصورت کوئی چھوک رہا ہوں کچھا کتنی تاریف کرتے ہیں ہماری یہ لوگ تم سے سگریٹ بھی لے گئے اور تم کو بے کوپ بھی منا گیا بے کوپ بنا کے چلے گئے ایسا آپ دیکھنا کیسے ادھاری حسود کرتا ہوں دونوں کو چھوڑوں گا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا بلکل لگتا ہے بیکاری کے جمادار آگئے آو 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 آگئے منیٹ کی فورصت نہیں کوری کی آمدنی نہیں ارے جانا بھائی ایک بوٹل پانی لے کے آ ہاں ہاں لارا ہوں لارا ہوں یہ لو پیلو پانی اور اگر پانی بچے تو چلو بر پانی میں ڈو مرنا دونوں کے دونوں ارے پکا مت کچھ کھانے کے لئے پکا ہے تو بول حضور اے آلہ ہاتھ مو دھولی جیے ہارا تیار ہے آپ بولو تو لگا دیتا ہوں اور اگر آپ کو ہاتھ مو دونے میں زہمت ہو رہی ہے تو بتا دی یہیں دولا دیتا ہوں ہم درامے باز کیوں ایسے اسلام علیکم بیٹا تم ہی میرے پوتے کو ٹیوشن پڑھا رہو نا ہاں جی پتا نہیں جب سے تم اسے پڑھا رہو نا وہ دن پہ دن جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے کیا تم اسے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو دیکھئے بازی آپ کو بالکل گلت فہمی ہوئی ہے ارفان تو بالکل جھوٹ نہیں بولتا کیا موچ پوتا پوتی نواسا نواسی والی کو بازی کہہ رہے ہو کیا بات کر رہی ہو آپ کو پوتا پوتی آپ تو بالکل دادی نہیں لگتے ہیں آپ ایک دم بالکل بازی لگتے ہیں آپ کے مو سے سنا نا تب بھی یہ کین نہیں ہوا آپ تو بس تیس پہن تیس کی لگتے ہو ہے نا فیزی تم تو جھوٹ نہیں لگے پتہ نہیں ناصر کے باپ کو تم جھوٹے کیوں لگے چلے اللہ حافظ دیکھا ارے اب تو حد ہو گئی تم لوگ اپنے جھوٹ کا شکار ان بزرگوں کو بھی بنا رہے ہو کیا شکار بنایا دادی کو ہم نے باجی بنا کے بیجائے دیکھا نہیں ان کے چہرے پہ کنی خوشی کے لہر دوڑ رہی تھی دیکھ میرا بھائی سچ چو ہے نا روکہ فکا ہوتا ہے اب جھوٹ جیسے اس میں کہاں مسالے اور تڑکے ہوتے ہیں شاباش کیا لوجک لگایا تم دونوں نے جی چاہتا ہے تم دونوں کے چہرے پہ ایک زور درد تالی بجاؤں دیکھ بھائی ہم دونوں چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیتے ہیں اتنا تو ڈاکٹر اور انجینئر بھی بول دیتے ہیں اچھا تم نے دیکھا نہیں ڈاکٹر بچے کو انجیکشن لگانے سے پہلے کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لے لو بیٹا درد نہیں ہوگا اور وخیل ہارنے والے کلائن کو بھی جھوٹا دلاسہ دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا جیت جائیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لو تم بھی اپنے جھوٹ کی زندگی اور پھر اس کے نتیجے کے لیے بھی تم دونوں تیار ہیں نا جی لو چلا یہ کیا میرا بٹن کیا ہے یار ان لوگوں نے میرا بٹن بھی توڑ دیا یار میرے کپڑے بھی پہنتے اور میرے بٹن بھی توڑ دیتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا ان لوگوں سے کیا کروں جب ایسے ہی جانا پڑے گا لیٹ الگ ہو گیا ہوں یار میری چابی اب چابی کا ڈنڈو یہ دیکھو بائیک سے چابی تک نہیں نکالتے لا پروا سلام علیکم ارے والیکم سلام بس بس اللہ کا کرم میاں اس مہینے کا کرایا نہیں ملا کرایا نہیں ملا آپ کو لیکن میں نے تو بھیجوا دیا تھا اچھا ٹھیک ہے یہ لیٹ چھے شکریہ بائج جی جی سلام علیکم جھوٹے بیمان بھی ہو گیا آج نہیں چھوڑوں گا ان دونوں کو ارے یار یہاں باتے سب بچوں کے کبڑے ہیں یہ کیسا ہے ارے جلانی بھائی وہ دونوں دیکھے گیا نہیں چھوڑیں میاں نہیں دیکھیں چلو ٹھیک ہے یار پتہ نہیں کون کون سے ٹھکانے بنا رکھیں کہاں ڈونوں ان دونوں کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے کہاں ڈونوں ارے بھائی یہ سہی ہے یہ تیرے سائس کا ہے بھائی یہ دیکھ اسلام علیکم بھائی کرایا کیوں نہیں دیا ابھی تک تم دونوں جھوڑ بول کر لوگوں کو ٹوپی پنایا کرتے تھے اور اب اپنے ہی گھر میں خیانت کر رہے ہو ارے بھائی آج دینے ہی والے تھے ہم لوگ کی رایا دینے والے تھے آج کیوں ارے فیزیک والے کی طبیعت خراب ہوگی واہ 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 کتنے ہم خیال ہو تم دونوں جھوٹے ارے بھائی دیکھ آج کل کی کتنے خرچے ہو گئے ہیں اب ایک سگریٹ کا پیکٹ لینے جاؤ تو دوسو روپے کا ہو جاتا ہے کسی ریشٹرین میں بیٹھ کر دو لوگ کچھ ہلکا پھلکا کھا لے تو وہاں پانچ سو روپے کا بھی لو جاتا ہے اچھا تو مت پیو سگریٹ بج جاؤ ریشٹرین میں کھانا کھانے دیکھو جھوٹ اور دھوکے سے مت کرو اپنے شوق جس کی وجہ سے تمہیں جھوٹ اور دھوکے جیسے گناہ کبیرہ میں ملوویس ہونا پڑے ہمارے شاہد مولانا مستان صاحب یہ کہتے کہ مومن کی گناہ دشمن اہلی بیت کو چلے جاتے ہیں کیا 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 مومن کی گناہ دشمن اہلی بیت کو چلے جاتے ہیں جی ہاں دیکھو مومن کبھی گناہ کرتا نہیں اسے بھول ہو سکتی ہے لیکن گناہ کی تقرار کبھی مومن کی صفت میں ہے ہی نہیں اور تمہارے مستان صاحب شاہد مستان صاحب مولانا وہ تو جھوٹوں کے سردار ہیں سردار آئیمہ سے بھی جھوٹی روایتیں اور احادیث جوڑ دیتے ہیں دیکھو مجھے ان سب سے کوئی لینے دینا نہیں لاؤ دے ہو تم لوگ میرے پیسے دے دو ارے کم سے کم میں تو پیسے دے دوں ٹائم پر تم لوگ تو پیسے دے دے نہیں ہو دیکھو میں اپنا ریکارڈ خرام نہیں کرنا چاہتا اوہ بھائی دیکھ اگلے مہنے ہم دونوں کرایا دے دیں گا ٹھیک ہے اوہ کامت بس سنو تم دونوں ملکر آدھا کرایا دے دوں اور میں اکل آدھا اس پر بھی تم دونوں کوپیٹ نہیں کرتے ہو تم دونوں شیئرنگ میں کسی اور کے ساتھ رہ لو اور مجھے ماف کرو میں تم دونوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں ارے یار کتنا لیکچر دیتا ہے ارے بھائی فیزی خالو کے مرنے کے بعد خالا کو ایک لاکھ روپے ملیں بکہ کیسے بھی کر کے وہ ایٹ لگے کون سما کان ہے ہاں ہاں وہ الگر ہے اسلام علیکم خالا کیا بات ہے رفان خالا آپ سے کچھ بات کرنے تھی ہاں ہاں اندر آئیے ماشاءاللہ کنیز اور فاطمہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں کہاں سے پیارے لگ رہے ہیں میرے بچے باپ کے مرنے کے بعد ان کے چہرے کی رونک اور چمک دونوں ہی غائب ہو گئی ہمارے مہرانہ شاید مستان صاحب یہ کہتے ہیں دنیا مومنوں کے لئے قید خانا ہے ان کو یہاں غم کے سوا کچھ نہیں ملے گا دلاسہ دینا بہت آسان ہے مگر غم سہنا بہت مشکل ہے خیر چھوڑیے آپ لوگ مکان کی تبدیلی کے بعد کہاں رہ رہے ہیں بس یہیں قریب میں دو بیلڈنگ چھوڑ کے گلستان بیلڈنگ میں رہ رہے ہیں کنیز اور فاطمہ کے والد کے موت کی خبر تو تمہیں ملی ہی ہوگی لیکن تم لوگ پرسہ دینے نہیں آئے تراصل آپ کی طرح ایک بیوہ خالہ ہے جو شہر سے سو کلومیٹر دور ہے ان کے شوہر کے پینچن کے لئے آفیس والے انہیں بہت ستا رہے تھے ہم لوگ ان کا پینچن بحال کیے تک اسی گاؤں میں ہی تھے اسی لئے خالو کے غم میں شریک نہیں ہو پائے اب آپ پرسہ قبول کیجئے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں اللہ آپ کو سبر اتا کریں آپ لوگ کچھ خاص کام کے لئے آئے تھے خالہ آپ کو نہیں معلوم خالو جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس کمپنی کا رول ہے کہ اگر ملازم ڈیوٹی پہ مر جائے یا معذور ہو جائے تو کمپنی کی طرف سے پانچ لاکھ روپیے دیے جائیں گے لیکن مجھے تو صرف ایک لاکھ روپیے ہی ملے ہیں یہ کمپنی والے آپ جیسے بھولے بھالے کم پڑھے لکھے افراد سے اسی طرح دھوکہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کے حق کا پیسہ نہیں جانے دیں گے لیکن فیزیک کیسے دلوائیں گے اس کمپنی میں چپراسی سے لے کر بابو تک سب رشوت خور ہے وہاں رشوت کے بنا پتہ بے نہیں ہلتا لیتے ہیں تو لے لاکھ پچاس ہزار یہ ہی لیں گے نا لیکن کھالا کے حق کا پیسہ تو انہیں ملے گا نا لیکن رشوت کھلانے کے لیے ایک لاکھ روپے کہاں سے لیں گے کسی سے کرج لیں گے کھالا کا پانچ لاکھ تو ہنڈیٹ پرسنٹ مل جائیں گے نا ایک ہفتے میں اس وقت کھالا سے ایک لاکھ لے کر ہم ان کا کرج اعداد کر دیں گے ٹھیک کیا واقعی ایسا ہے اگر ایسا ہے تو ہم قانونی طور پر ہی حاصل کریں گے ایسا نہیں ہوتا خالا خالا اگر آپ قانونی طور پر حاصل کرنے جاؤ گے تو بیس سال لگیں گے اس رقم کو حاصل کرنے میں یہ کھاو کھلاو کا معاملہ ہے یہاں بیس سال کا کام دس دن میں ہو جاتا ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو ان کے حق کا پیسہ ملنا چاہیے نا نہیں تو ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے بھیجی جذباتی مدھو بچے ڈر رہے ہیں لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا کچھ نہیں بس آپ اس پیپر پر دستخط کر دیں کیس قسم کا ہے یہ پیپر اور میں دستخط کیوں کروں خالا فکر والی کوئی بات نہیں ہے آپ بس اپنے کیس کا پاور آف ایٹرنومی ہمیں بنا رہے ہیں بس یہی لکھائیں اس میں اس کا کیا مطلب ہے خالا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کیس کا وکیل ہمیں بنا رہے ہیں سوچو مت خالا سینگنیچر کر دو وہ آپ کے بچوں کا حق ہے یہ لیجے لیکن فیزی آپ پیسے کہاں سے لیں گے پروہ نہیں یار شوط پہ لیں گے پیسے خون بیچیں گے اور اگر اس سے بھی نہیں ہوا نا تو اپنی ایک آکھ بیچ دوں گا لیکن خالا کون کا حق ملنا چاہیے جب تم لوگ میرے لیے اتنا سوچ رہے ہو اتنا کر رہے ہو تو میں تمہیں مشکل میں کیسے ڈال سکتی کتنے پیارے بچے اللہ کو ذرا سر بھی ترسنیا ہے اتنے کم عمر میں ان کو یتیم کر دیا آئیے دیکھو بیٹا میرے ان یتیم بچوں کے لیے ان پیسوں کے علاوہ کوئی اور مادی ذریعہ نہیں ہے خالا مولا پہ بھروسہ رکھئے وہ ایک در بند کر دیتے تو ستر در کھول دیتے چلے ملتے ہیں اللہ خدا حافظ یتیم تو ہم بھی ہے ہو کیسے عزت اور پیسے سے فیزی سننا فیزی ہاں ارے یا ناشتے پہ پایا کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے بھائی اس کے لیے تو مارکٹ جانا پڑے گا اور مارکٹ آنے جانے میں دو گھنٹے لگ جائیں گے اور ٹرانسپورٹ کا خرشہ الگ سے ارے بھائی ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھوڑی نائے اور راستے کے لیے آبید کی بائک لے کے جائیں گے اس میں پیٹرول تھا ہمیشہ ہوتا ہی ہے لیکن وہ اپنی بائک کیوں دے گا اس کو تو آفیس جانا ہوگا اس کو بول دیں گے دس منٹ کے لیے چاہیے بھائی ارے بھائی میں بھی تو جھوٹ والا فنڈا بھول جاتا ہوں سچا آبید جھوٹ کو بھی سچ سمجھتا ہے چلا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا والی القیوم آبید دس منٹ کے لیے اپنے بائک کی چابی دے نا ارے نہیں یار مجھے آفیس جانا ہے ارے بھائی تجھے تو آفیس جانے میں ایک گھنٹا ہے نا ہم تو یوں گئے اور پندرہ میٹ میں آئے دیکھو یار تم لیٹ مت کرنا ورنہ میں آفیس کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا ارے تم ریڈی رہے نا ہم تیرے ناشتہ بھی لے کے آتے ہیں بھائی کی چابی تو دے ارے وہ ادھر دروازے کی پیچھے ٹنگی ہے جا کے دیکھ لے جھوٹے ناشتے کی آج دیکھے گئے دونوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہاں دونوں ان دونوں کو فون کرتا ہوں آبید اڑھا لے فیضی مجھے آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے کہاں ہوں تم دونوں کہاں ہے میری بائیک میری بائیک لے کے جلدی آرے ارے بائیک کس نیت سے بائیک دیئے تھے بائیک تمہاری پنچر ہو گئی پنچر پنچر کے تو پیسے ہیں نا تم دونوں کے پاس کہ وہ بھی نہیں ہے ارے بھائی اتنا فقیر سمجھے ہو کیا ہم تمہاری بائیک بنوا کر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک کام کرو تم آفیس پہنچو ہم وہی بائیک لے کے آتے ہیں لیٹ مت کرو جلدی آؤ ٹھیک ہے کیا یہ روتہ رہتا ہے جب بھی دیکھو موسیقی 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 ارے فیزی تیرے پاس پیسے ہے پنچر بنانے کے نہیں ہے بھائی یار پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے ابھی تکو فون کریں ارے نہیں نہیں پاگل ہو کیا ابھی تو بڑے سٹیل میں میں نے اس کو بول دیا کہ پنچر بنا کے آتے ہیں کیا کریں بھائی سب آپ کو ٹیوب نیا ڈالنا پڑے گا کتنا لگے گا چار سو پانسو روپے لگے گا اور دیڑ سو روپے مزدوری میرا کیا کریں ایک کام کر بھائی تو ٹائر کھول لے ہم لوگ ٹیوب لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے پیسے کھاں ہیں اچھا سننا اگر ہم دونوں نہیں آتے ہیں تو ہمارا ایک دوست ہے آبید ٹھیک ہے تو اس کو بائک دے دینا ٹھیک ہے جو بھی پیسے لے کے آئے گا میں گاڑی دے دوں گا اپنا نمبر دینا 8080285181 ٹھیک ہے کیا آبید بھائی کیا نیت سے بائک دیتھی بائک پنچر نہیں بلکہ ٹیوب پھڑ گیا کہاں پھیکی گاڑی میری گاڑی ہائیوے پہ عوام گیریش کے پاس کڑی ہے وہاں پہ آپ آ جانا اور آتے سمید ٹیوب بھی لیتے آنا بہترین دوست ہو تم ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ آرے بھائیہ وہ دو لڑکیا ہے تو جو یہ بائک رکھے گئے ہیں کہاں ہیں وہ دونوں وہ دو گھنٹا ہو گیا چلے گئے ساپ اچھا آپ ٹیوب لائکا ہاں بھائیہ یہ لو نمبر ہی جھوٹے اب گھر کیسے جائے بائک تو ہے نہیں آبیت کی فون ہے سلام کہاں ہوں تم دونوں تو کہاں ہے ارے سوال میں نے کیا تو جواب تجھے دینا ہے ارے تُو دے گا تا کیا ہوگا ہاں میں آفیس میں ہوں آج 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 آم ہم ابھی گیراج پہ ہی ہیں استقفیر اللہ تم دونوں کی وجہ سے تو مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے ارے پندر پہلے ہم وہاں سے نکلے تُو بائک لے کے سیدھے اپنے روم پہ آجا ارے تُم دونوں کتنا جھوٹ بولو گے تُم دونوں کے جھوٹ سے تو شیطان بھی یہ سوچتا ہوگا کہ میں نے تو ان کے دلوں میں یہ جھوٹ ڈالا ہی نہیں ہاں بھئی ہم جھوٹے تو بہت بڑا سچا ہے خود گراج پہ بیٹھ کے بول رہا ہے کہ آفیس میں ہوں ہاں میں گیراج پہ ہوں اور تُم دونوں کے جھوٹ کو پکڑنے کیلئے میں نے جھوٹ بولا وہ تو مجھے گیراج والے نے بتا دیا تھا کہ تُم دونوں دو گھنٹے پہلے ہی یہاں سے نکل چکے ہو اتنے جھوٹے ہو تم لوگ ارے یاد پاہلے دماغ کھا کے رکھ دیا اس نے بھی کیا بھئیہ گاڑی بن گئی میری ہاں بن گئی لے جاؤں لے جائی ارے بھئیہ پیسے کتنے ہوئے دو سو یہ لو سننا یہاں کیوں لے کیا ہے ارے یاد پیسے کتم ہوگئے مولانا سے تو اور پیسے تو ایڈ لیں چلو چلو اسلام علیکم مولانا سلام علیکم سلام علیکم خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ کیسے آپ لے شکریہ اللہ کیا بات ہے آج کلاس میں بچے نہیں آئے ہیں نہیں ابھی تو بہرحال وقت نہیں ہوا ہے بچے آتے ہی ہوں گے تشریف لائیے شکریہ مولانا اجادے کے نماز اور روزے مل جاتے تو ہم لوگ رہ جاتے ہیں ہاں نماز روزہ اجارے پر ہاں جناب ہاں جناب ہاں جناب ہاں میں نے تو آپ کو رمضان میں سگریٹ پیتے ہوئے دکھا جناب نہیں نہیں مولانا صاحب آپ ہمیں نا مغریب کے بعد دکھا ہوگا ہاں آپ نے مغریب کے بعد دکھا ہوگا نہیں 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 میں نے آپ کو دن میں زہر کے بعد سگریٹ پیتے ہوئے دکھا جناب صحیح کہہ رہا ہوں نا دوستو میرے بھائیے جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مذہب میں بری مانی جاتی ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں خسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے جھوٹ بولنا اچ کل ایک فیشن ہو گیا ہے سرکار رسالت ماپ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ برائی کو فیشن سمجھ کر اچھا سمجھ کر انجام دیں گے یعنی منکر کو ایک بہت چھوٹی سی چیز سمجھ کر انجام دیں گے اور میرے بھائیے یہ دور تو یقینا وہی دور ہے جس میں لوگ گناہان کبیرہ کو بہت آسانی سے انجام دیتے ہیں جھوٹ بول کر وہ فقر و محسوس کرتے ہیں پراؤٹ فیل کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہو اور کسی کو بے خوب بنا کر بہت خوش ہوتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے اور اپنے آپ کو اس ذات عزیز کے سامنے ظلیل کرتے ہیں پھر یہ جھوٹ جھوٹ نہیں رہتا بلکہ ایک بڑی بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس بیماری کا نام ہے منافقت اور یہ منافقت وہ شئے ہے جس نے مولا متقیان کی کمر شکستہ کر دی مولانا یہ منافقت کیا ہوتی ہے جھوٹ جب کوئی بولتا ہے دراصل اس کی زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو یہ ہی منافقت ہوتی ہے جس طرح کوئی انڈا چور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ چوری کرتے کرتے اونٹ چوری کرنے لگتا ہے اسی طرح سے وہ جھوٹ بولتے بولتے آئمہ علیہ السلام پر بھی جھوٹ باننے لگتا ہے اور یہاں تک کہ ممبر پر بیٹ کر بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے اچھا مولانا اجازہ دیجئے ہم نکلتے ہیں بیٹھئے ابھی میری بات پوری نہیں بیٹھئے بیٹھئے مولانا صاحب ہمیں کسی کو بلٹ دینا ہے تو ہم چلتے ہیں بلٹ ڈونیٹ کرنا ہے اللہ حافظ دونوں بھی ڈیٹھ ہیں میرے پیسے ہی نہیں دے رہے میں بھی وصول کر کے دوں گا آرے آبید بھائی اسلام علیکم وآلیکم سلام ارے بھائی وہ جارہ ارفان اور فیضی سے کہیے نا میرے پیسے دے دیں کتنے پیسے ارے بھائی پورے دو ہزار ہیں دو ہزار روپے ہاں بھائی تو ایسا کیا ہو گیا آپ کو جو ان کو ادھار دینے لگے ارے بھائی دونوں جھوٹ بولتے گیا اور میں دیتا گیا اچھا آئیے آپ چلیے میرے ساتھ ہم چلیے بیٹھئے بیٹھئے بیٹھا بیٹھا ان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا آپ نے کیوں کیا ارے بستی کے بچے اس لیے آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا ارے واسول بھی تو میں ہی کروں گا نا بھائی یہ رہے آپ کے مخروض ارے جلانی بھائی بھائی آئیے بیٹھے بیٹھے آپ یہاں پہ ارے بھائیہ بیٹھنے اٹھنا کا ٹائم نہیں ہے ہمارا پیسہ آمکا ہم چلے جنگا بھائی جلانی بھائی جلانی بھائی پیسے لیے بھگر جانا ما دن سے ارے ہم بیلکل نہیں جائیں گے ارے جلانی بھائی بیٹھے بیٹھے ارے میاں تم لوگ بھی ارے جلانی ارے پیٹھنے فیزی جلانی بھائی دراصل تین مہینے پہلے ہم نے ایک سکیب میں پیسے لگایا تھے جس میں ہمیں سو دن میں پیسے ڈبل ملنے والے تھے اسی لیے پچھلے تین مہینے سے تھوڑی تنگی چل رہی ہے ارے تم لوگوں کے جھوٹ کے چرسے گلی گلی میں چل رہے بھائی ارے جلانی بھائی پندہ دن کے بعد ہم دونوں کے پاس دو دو لاکھ روپے ہوں گے ہمارے لائچ ٹیلی چینز ہو جاگی سب لوگوں کے مو سے رال ٹپکے گی تب دیکھ لے نا ارے بھائی ایسا ہے تو دو لاکھ تم کو مبارک ہمیں ہمارا دو ہزار دے دو بھائی ارے جلانی بھائی پندرہ دن کے بعد پھر ہم دونوں کے پاس دو دو لاکھ روپے ہوں گے ارے میاں ارے آپ کو تکتے دیں گے ارے میاں پندرہ دن کے بعد ہم بیچ ہو رہا بھائی تم دنوں کے اس کے گھتار دیں گے ارے جلانی بھائی ارے یہ آبید نا ہم دونوں کو زلیل کرانے لائیا تھا ارے یا وہ ہمارے بیشتی کرانے کے لیے ہی اس کو لیکھایا تھا ارے دیکھا بھائی ہم نے بھی اپنی میٹھی جوان سے نا کیا اس کو تھنڈا کر دیا ہے نا ارے یار ہم بھی نا بھائی بھائی کل سے کھرچے کے پیسے ختم ہے تو کچھ منگوا سکتا ہے کیا گھر سے نہیں نہیں اب بھائی بھول رہے ہیں کہ بہت کھرچے ہو رہے ہیں تو گاؤں واپس آجو پڑھنے کے لیے مہینے کے دددس ہزار نہیں بھی سکتے ہیں کیوں میاں ہمارے پیسے کا کیا سوچھے کون بول رہا ہے ارے میاں جیلانی بول رہا ہوں ارے جیلانی بھائی دن رات تک مت کیا کرو یار ڈل لگتا ہے دے دوں گا پیسے تمہارے تم لوگ کوئی سکیم کے بارے میں بٹا رہے ہیں ہاں تو تمہارے پیسے پندہ دن میں دے دوں گا ٹھیک ہے اچھا پکا اس سکیم میں سو دن میں پیسے ڈبل ہوتے ہیں نہیں تو کیا ہم بے کوف لگتے ہیں جو اتنے پیسے لگا ہے اس میں اب میں بھی اس سکیم میں پیسے لگانا چاہتا ہوں جیلانی بھائی ایک منٹ ہول لکھ رہا گھر سے فون آرہا ہے خوال کر آرہا ہے ارے یا جیلانیو سکیم میں پیسے لگانا چاہتا ہے بڑ ایسا کوئی سکیم تو ہے ہی نہیں ارے نہیں نہیں اس کو بول دو کوٹا ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ارے سننا ایک منٹ اس کو بول کے ہم شام تک پوچھ کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے جیلانی بھائی ہم کل شام تک پوچھ کے بتا دیتے ہیں میں آپ کے فون کا انجزار کروں گا بھائی ٹھیک ہے فیزی کیا کچھ پلان ہے تر پاس دیکھ بھائی اب دولت خود اپنے پاس چل کر آ رہی ہے تو اس کو ٹھکرانا اچھی بات نہیں ہے پر سو دن میں اس کو ڈبل پیسے کیسے دیں گے اس کو اترا ہی واپس کریں گے جتنا لیں گے اور بول دیں گے کہ اس کیم فیل ہو گئی پر پھر بھی یار دیکھ بھائی جو اپنے چھوٹے موٹے کرزے ہیں نا اس کو اتار کر سب سے پہلے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بائک لے لیں گے یار پر پھر بھی بھائی کسی کو چھوٹی موٹی ٹوپی بہنانا الگ بات ہے اتنی بڑی رقم لے کہ ہم زیادہ دن تک کسی کو نہیں گھما سکتے ہیں دیکھ بھائی اپنے پاس تو سو دن ہے نا تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے دیکھ بھائی اگر تو آدھے پیسے کی ذمہ داری لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنے یہ گیم میں اکیلے نہیں کھیلوں گا ہاں تو میں لیتا ہوں نا ذمہ داری اگر ہم جھوٹے مکار فریوی اور دھوکھے باز ہوتے تو کیا اس طرح سے گیپ سے ہماری مدد ہوتی نہیں نا دیکھ جب میں ہمارے ایک پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے پیسہ آنے کی امید ہیں اور ایسے میں جلانی کا فون آنا مدد نہیں تو کیا ہے شاید ماستان صاحب کہتے ہیں کنا چاہے کتنے بھی کر لو اگر دل میں اہلی بیت کی محبت ہو تو کام چٹکیوں میں بن جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ارے بھائی کوئی ہے جو دروازہ کھول دے اوہ ٹھہرو آتا ہوں آتا ہوں ذرا سبر تو کرو آ رہا ہوں آ رہا ہوں اسلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آئیے تشریف لائیے سب خیریت جی بس آپ سے کچھ کام تھا آئیے آئیے چلیے مولانا صاحب مولانا صاحب ہم دونوں جاپ لیس ہو گئے ایک امریکن کمپنی میں جاپ کرتے تھے جمعے کے دن ہی ہمیں جاپ سے نکال دیے وہ کیوں ہمارا باہر ہم نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ اب جاب نہیں کرنا ہے اسی لیے نیشنل لائیف انسورنس کی ایجنسی لی ہے اب ہم لوگوں کی جان مال اور سہت کا خیال رکھیں گے اور ہم ان کا بیما کرائیں گے اور اسی پر ہمیں کمیشن ملتا ہے مولانا صاحب آپ ایک بیما کرا لوگے تو ہمارے لئے بہت مہربانی ہوگی جی بس پانچ جا روپے کا پریمیم ہے اور سالانہ تین لگ کا بیما دیکھو بیٹا ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں کوئی بیما نہیں چاہیے اگر تم لوگ کسی مصیبت میں ہو تو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں مولانا صاحب ہم صدقہ خیرات نہیں لیتے ہم محنت کی کماتے ماشاءاللہ بہت عزتدار اور خددار معلوم ہوتے جی مولانا یہ رکھو بیٹا یہ کرزل ہسنا ہے شکریہ جزاک اللہ آپ اللہ کے رسول کی صیرت پر پورے ثابت ہوتے ہیں سب اللہ کا کرم آپ جیسے مولانا اگر ہر مسجد میں ہو تو پوری قوم بدل جائے سب اللہ کا کرم سنو بیٹا تم دونوں نماز جماعت میں آیا پرو اور سنڈے کو ایک خاص جوانوں کے لیے درس ہوتا ہے اس میں ضرور آیا کرو انشاءاللہ ضرور یاد رہے گا نا ٹھیک ہے مولانا ہم چلتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا ہم تو بڑے شاتر نکلے یاد مولانا پوری دنیا کو ٹوپی پہناتا ہے ہم نے مولانا کو یہ ٹوپی پہنا دیا اور کیسے کہا تو نے روتے ہوئے مولانا صاحب ہم صدقہ نہیں لیتے اور ہم محنت کی کھاتے ہیں کیونکہ محنت کا کام ہوتا پتا ہے دماغ لگاتے ہیں زبان چلاتے ہیں محنت کا کام ہی تو آئے کسی مولی کو ٹوپی پہنانا آسان بات تھوڑی نا ہے بھائی لیکن بڑا جس دن اسے ہماری اصلیت کے بارے میں پتا چلی نا پورے لشکر کو ہمارے پیچھے لگا دے گا ارے یار فیزی بھائی مجھے نے ان پیسوں سے ایک پرسنل ہیلپ چاہیے بولنا بھائی تو جانتا ہے نا وہ میرے پڑوسی زہیدہ اچھا جسے تو شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا باپ تجھے نکمہ بولتا ہے کیونکہ تو کچھ کرتا نہیں ہے اور اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا ارے یار ایک دو دن میں اس کا برڈ ہے تو میں نے ایک ڈریس دیکھا ہویا چار ہزار کا ہے سوچ رو اس بار اس کو یہ گرفت کر دوں تاکہ اس کے باپ کو لگے گا کہ میں کچھ کمانے لگاؤں یار بائی پلیز چل ٹھیک یار لیکن بچے ایک ہزار روپے سے پیجک رہے ہیں ہاں ڈنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ارے فیزی ارے جنانی کا فون آرہا ہے بکرا کٹنے کو بچھا ہے نا اے فون اٹھا اور بول دے کہ پارٹی سے بات ہو گئی ہے ہاں اسلام علیکم جنانی بھائی والیکم اسلام بھائی ہاں میرے پارٹی سے بات ہو گئی بہت کم کوٹا بچاوار ویسے آپ کی بات کر رکھی ہے میں نے ویسے آپ کتنا ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہو جا جا نہیں بس ایک لاکھ روپے بھائی کام ٹھیک سے ہو گیا نا تو بہت سارے لوگ ہیں میرے پاس اچھا ٹھیک ہے آج آخری دن ہے اور ایکچیلی وہ سو دن کے لیے ڈپوزٹ کونٹر بند ہو جاتا ہے تو ابھی آپ وہ دے سکتے ہو تو اچھا ہے کوئی پیپر کاغت واغت دیکھے ہیں وہ لوگ خروض روپے کامپنی کامپنی کانا ہے پوچھ رہا ہے تو اس کو بول دے کہ ابھی ہوتاوس بھیج دیتے ہیں فوتاوس دیکھ لے ایک دو دن میں کامپنی دکھا دیں گے اس کو ہلو جلانی بھائی میں ابھی ایک فوٹو سینٹ کرتا ہوں کمپنی کا وہ دیکھ لینا ایک دو دن میں کمپنی بھی دکھا دوں گا اور اس کے سٹاپ سے بھی بلوا دوں گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا کرو نا یہ پیسے آ کے لے جاؤ میرے دکان پر آ کر اوکے آج سے وہ گلزار باغ مارکٹ میں ہوئے دھماکی میں اکیس افراد جاں بحق ہو گئے اور پیتے سفراد بری طرح زخمی ہو گئے ای ٹی ٹی نے ریپورٹ دی ہے کہ ان دھماکوں کے پیچھے دھماک کا ہاتھ ہے جو اس وقت فرار ہو چکا ہے ارے فیزی سنا مبارکو ارے کیا مبارکو یار اتنے بندے مارے گئے سنا نہیں مولانا حق فرار ہو گئے پانچ دار نیج دینے پڑیں گے آہ دو دیکھا مولانا نے کیا کرم کیے چل چل جلانی کے باہر جانا ہے اسلام علیکم جلانی بھائی علیکم 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 بھائی یہ لے جہاں دیکھو میاں بڑی میند سے کمائے ہیں اس کو ڈیپوزٹ کر کے ہمیں رسید دے دے نا جلانی بھائی آپ بس بے فگر رہیے شام تک آپ کے پیپرس مل جائیں گے بہتر ہے بہتر ہے دیکھو میاں اسے سمال کے رکھئے بڑی میند سے کمائے ہیں ہم نے بڑا دن رات ایک کر کے کمائے ہیں بھائی جی اللہ حافظ اللہ حافظ ایتنا خوش مت ہو سو دن کے بعد اپنے کو پیسے واپس دے نے ہاں تو سو دن ہے نا اپنے پاس سو دن تک تو پہلے انجوائے کر ابھی سے کیوں پریشان ہو رہا ہے اچھا یہ بتا سائیبر کیفے کھاں ہیں جہاں سے وہ سارے جالی پیپر نکال لیں ایسی کال لیں نی اپنے کو یہ یہ ہاں آگے آگے لیف سائٹ میں ہی ہے ہاں بس بس یہی پہ روک دے یہی پہ بھائی ارے یار فیزی بھائی کیا کروں اس کو ایک ڈاکومنٹ تو بنا کے دینا ہے نا ارے کچھ بھی بنا کے دے دو ارے کوئی کوئی ریشٹرٹ کمپنی ہوگی تو بات میں ہمیں کلیم کرے گا اور ہمیں پرولم پر جا گی ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا دے دو نکالو کچھ بھی بنا اس کو دے دیتے ہیں کوئی فرضی والا دیکھنا پڑے گا نا اس کے لئے بھی ہمیں بعد میں ہمیں ہی پرولم نہ پڑ جائے کچھ کچھ نہیں ہوگا بھائی تم کرو کچھ نہیں ہوگا ہاں کچھ نہیں کچھ نہیں بھول کے اتنے ٹوپی پہنا رہے ہیں سب کو اس کا نام بھی نہیں سنایا یہ سیئے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں چلو ایک لاغ روپیہ آزم سیئے 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 اسلام علیکم جلانی بھائی کام ہو گیا آپ کا یہ رہے ڈیپوزٹ کے پیپر کیا بات ہے ہم پڑ لو ہم کو پڑھنا تو آٹا نہیں خیر جو ہے صحیح ہی ہوگا آرے بھائیہ دیکھو ایچا ہے کہ اگر ہمارا کام ہو گیا نا ہمارے پاس ایچے ایچے لوگ ہیں جو کروڑوں لگا دیں گے کیا بات کرے ہو صحیح کہ رہا ہے بھائیہ چلے ملتے ہیں پھر اللہ حافظ اللہ حافظ بھائیہ جلانی بھائی کس ٹائپ کا ہے یہ پیپر آرے بھائیہ آپ کو کہا جانہی کھڑے رہتے ہو بکر بکر ہوا رہے کام میں تاکہ جا کے ہی کرتے رہتے ہو آرے جائیے اپنے کام کیلے آجاتے ہیں آرے یار یہ دونوں کب آتے کب جاتے پتہ ہی نہیں چلتا آئی 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 وعالیکم السلام اور کیسے ہو بس اللہ کا شکر ہے اور سناو یہ لو تمہارے پیسے جو ہم نے مکان مالک کو نہیں دیئے تھے یہ اچھانا کارون کا خزانہ لگ گیا تم دونوں کے ہاتھوں میں جو یہ حساب چکتا کر رہے ہو نیت ہے میرے بھائی نیت تھی کہ سب کا حساب کلیر کریں گے ہو گیا کلیر پتہ نہیں کیوں تم دونوں کے موزے تو اب ہر بات مجھے جھوٹی لگتی ہے اچھا سچ سچ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سراخ بند کرنے کے چکر میں تم دونوں نے کوئی سرنگی کھوٹ ڈاری ہو دیکھ میرے بھائی تُو نے پہلے بھی امپے کبھی بھروسہ نہیں کیا اور نہیں کبھی کرے گا اے ریفان چل یار آج رات کا کھانا شکریہ تُم دونوں جاؤ تُم دونوں کھا گیا آؤ میں یہیں ٹھیکوں سڑو گھر پی مانا آلی آلی مانا آلی آلی یہ آلی مدد مستان صاحب یہ رہی آپ کی پیکٹ ارفان پر پہنچ آنے والی شکریہ لگتا ہے آپ لوگوں کے کام بن رہے ہیں مستان صاحب آپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہو تو کام تو بن نہیں ہے بس مولا کے فضل سے ایک اچھا کام ہاتھ آیا ہے کچھ بھی کرو لیکن مولا کی محبت تل میں رکھنا آپ نے جو ہمیں حوصلہ دیا ہے اس سے جہنم میں بھی جانے کا جو تھوڑا سا خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا جو کرنا ہے بے خوف کیے جاؤ مولائی کا ٹھکانا تو جنت ہی ہے ہمارے ایک دوست تھے مستان صاحب وہ آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو ایک بار آپ سے ملانے کے لئے لے کیا ہے نہیں نہیں دور دور بعد اکھیدہ لوگوں کو مجھ سے دور ہی رکھو ہو سکے تو تم لوگ بھی اس سے دور ہی رہو یہ لوگ اللہ اور قرآن کا واسطہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جب تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے لیکن یہ اللہ میاں کی فوج سے ہوشیار رہو یہ جوانوں کو مززدوں اور قرآن کا اسیر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے مولا مدد یا علی مدد یا علی مدد اسلام علیکم جلانی بھائی اسلام علیکم اسلام جلانی بھائی ہمارے اسکیم کے پیسے ہمیں مل گئے اسی پیسے سے ہم نے نئی بھائی خریدی ہے آپ بھی بے فکر ہو جاؤ آپ کے بھی مل جائیں گے کا بات ہے کا بات ہے عوید بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے لگے بھائی نئی بھائی اچھی اچھی ہے لیکن کس کی ہے ہماری نہیں ہو سکتی ہاں ہاں ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے پر یوں اچانک تو نہیں ہو سکتی ہے عوید بھائی اللہ پہ بڑھو سا رکھئے ہر چیز اچانک ہی ہو جاتی ہے چلے اللہ حافظ اللہ حافظ کیا ہے عوید بھائی یہ کرش میں ان دونوں کے پاس اچانک اچھے کپڑے نئی گاری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پتہ نہیں شاید ان کے گھر والوں نے پیسے بھیجاؤں گے عوید بیاں آپ سے کیا چھپا دونوں کے گاؤ کا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں دونوں کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں شاید کوئی سکریم سے لیا ہو کب آئی بینہ شیوریٹی کے ایک پریشر ککر نہیں ملتا ایک لاکھ کی بائک کیسے مل جاتی ہے آرہ بھائی کوئی تو شیوریٹی دیا ہوگا ان پر اگر بھروسہ کیا تو دنیا کا سب سے بڑاو بے اکوپ ہے عوید بھائی تم تو ان کے بہت اچھے دوست ہو نا اگر تم سے یہ لوگ شیوریٹی مانگتے تو کیا تم دیتے آپ ہی بولو قسم سے ٹھیک ہے چلو جلانی بھائی خدا حافظ میں نے دونوں پر بھروسہ کر کے گلتی تو نہیں کر دیا ان پر اگر بھروسہ کیا تو دنیا کا سب سے بڑاو بے اکوپ ہے آرہ شکاوٹ بھائی آنڈر آ سکتا ہو آہا آئیے آئیے آرہ شکاوٹ بھائی آپ کو جو فون کیا تھا نا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سرکاری آدمی ہیں آپ کو صحیح اور گلت کیا ہے پچھا ہے آپ منسٹری میں کام کٹھے ہیں اب یہ پیپر دیکھئے ذرا یہ پیپر صحیح یا گلت بتائیے گا ایسی کوئی کمپنی ہے بھی کی نہیں دیکھئے 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 جلانی بھائی آج کل بڑے سکیمز ہو رہے ہیں ہم تو ٹھہرے ڈپارٹمنٹ کے آدمی اس لیے ہمیں سب پتا ہے ایک تو بلیک مانی سے مارکٹ ٹائٹ ہے اور اس لیے یہ سب ہو رہا ہے اور دوسرا ہے ٹیرریزم اس کو فائنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں سلام علیکم سر علیکم السلام ہاں شیخ آوت بولو کیا خبر ہے سر وہ جو مولوی حق کے کیس میں جس بینک کے جالی ڈاکیمنٹس پر کلیکشن ہو رہا تھا وہ قومی بینک ہے نا کیا کوئی بڑی مچھلی پکڑی گئی کیا مچھلی نہیں سر مگر مچھایا ہے میرا ایک پانوالا دوست ہے اس کے تھرہو یہ انکوائری ملی تم اپنی ٹیم لے کر اس پانوالے کے بتائے ہوئے ایڈرس پر پہنچو اور ان لوگوں کو دھر لو باقی کو میں دیکھ لوں گا اوکے سر موسیقی کیا تو بھی نا یار ارفان ایک دروازہ تک نہیں کھول سکتا مجھے ہی جانا پڑتا ہے کونے صبح صبح یار کیا یار ارفان کھولو ہمیں ارفان کھولو ہمیں ارفان کھولو ہمیں سر سر کیا کر رہے آپ لوگ سر گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ سر دیکھیں ہم لوگ بہت گریب آدمی ہیں اور ہمارے ماں باپ بھی بہت گریب ہیں اور سر آپ نے غلط بندوں کو کڈنیپ کر لیا ہے سر جی سر آپ سے رون نمبر لگا ہے ہم سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ محلے میں امیر لوگ کون ہے جن کو آپ کڈنیپ کر سکتے ہو سر سر اگو میں کڈنیپ پر کڈنیپ پر لگتا ہوں تم لوگوں کو سر سر کڈنیپ پر لگتا ہوں تم لوگوں کو ہم نے کچھ نہیں کیا جناب ہم نے کچھ نہیں معلوم سر جانتے ہو کون ہوں میں بی سی سی رانہ پلیز چھوڑ دوں سر 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 چلا اب بتا کلزار مارکٹ کے بلاسٹ کے بارے میں کیا کیا جانتا ہے سر ہم کچھ نہیں کیانتے سر جہاں تیری زبان بند ہوئی نا میرا ہاتھ لاد خو سے سب چلیں گے سر سر ہمیں معاف کر دوں سر سر ہم نے کچھ نہیں پتا سر جناب ہمیں کچھ نہیں پتا جناب سر ہم کچھ نہیں کیانتے سر جناب ہم نے کچھ نہیں کیا جناب پلیز جناب پلیز سر جناب ہمارے لوگ بھی دہشتگردی میں مارے جا رہے ہیں ہم اس میں کیسے ملوویس ہو سکتے ہیں جناب بکواس بند کر تم لوگوں کو مول بھی حق کے ساتھ بڑی ہم دردی ہے نا نہیں جناب سر بل بتاؤ سر ہم تو کچھ مول بھی جانتے بھی نہیں سر جھوٹ بات بلو سی سی ٹی وی کی 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 فٹیج کے اندر تم لوگوں کی تصویریں آج چکی ہیں تم لوگ اس کے گھر سے بیگ لے کے نکلی ہونا ہاں ہاں گئے تھے ہاں جناب گئے تھے اب بھائی اکل ٹھکان ہے بولا کتنا مال دیا تھا اور کون کون سے آپریشنز پاکی ہیں تم لوگوں کے سر سر ہم نے کچھ نہیں کیا سر ہم نے تو بس اس کو سر ہم نے تو بس اس کو ٹوپی پہنایا تھا بس پانچے جا روپے کے لیے سر بس سر کچھ نہیں کیا اس سے کچھ نہیں کیا جناب سر ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ تو فرسٹ ڈگری ہے چوبیس گھنٹے لٹکا کر اتنا ٹھوکوں گا یہاں جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا جلانی سے ایک لاکھ روپے لے کر مولوی حق کو دیا تھا نا تم لوگوں نے نہیں نہیں سر ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا سر ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا سر سر کسی کو کچھ نہیں دیا سر سر ایک بار ہاں ٹائٹ تھا تو اس کے پاس گئے تھے اس کو فسا کر اس سے کچھ بیتے گئے تھے اور کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ سب کے نام بتاؤ ہمارا ایک ہی دوست تھے سر وہ ہمارا رومیٹ ہے آبید ٹھیک ہے فون لگا اس کو ہلو آبید بھائی یہ کس کا نمبر ہے آپ ہی ہو آپ وہ سب چھوڑ بول دو آپ جلدی سے گھر پہ آجاؤ ایک امرجنسی آگئی ہے ارے وہ پنکھا ایرفان کے سر پہ گر گیا ہے کیا تو جلدی سے گھر پہ آجاؤ اب تو بھاس آجاؤ سچ بول دی کیا پسر پسر کر رہے ہو مار مار کے ہڈیاں توڑ دوں گا سر جناب ہمیں پتہ نہیں تھے کہ اتنی چھوٹی سی جھٹ ہمیں اتنی بڑی مسیوت میں ڈال دے گی سر پلیس ہمیں ماف کر دیجئے سر جھوٹے کہیں کہ فراڈ سر ہمیں ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے شکاوت یہ سر وہ آبید کون ہے اس کو اٹھا کے لے کے آؤ اوکے سر ریبان لے کے جاؤ ان لوگوں کو اچھے سے خاتر کرو ان کی مجھے جھوٹ بول کر گھر پر بولا کر اب آئیں یہ لوگ آبید جی آپ کون تلاشی لو بتائیں گے پہلے تمہارے گھر کی تلاشی تو لے لیں تلاشی میرے گھر کی پر کیسی تلاشی کونسی تلاشی تمہارے دوست ہمارے کسٹڈی میں ہیں ان سے انکوائری جاری ہے کیا ایسا کیا کیا ان لوگوں نے تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے کیسی کسٹڈی کونسی کسٹڈی سر ان لوگوں نے کچھ کیا تو اس میں میرا کیا کسور میرے گھر کی کیوں تلاشی لے رہے ہیں کچھ ملا نہیں کچھ نہیں لیپ ٹوپ ملا ہے لیٹس گو اس گھر میں ایسا کچھ سامان ہی نہیں ہے ان لوگوں کا سارے سوالوں کے جواب انتظار کر رہے ہیں تمہارا چلو ہمارے سار سر یہ لیپ ٹوپ ملا ہے جناب جناب مجھے کپڑے تو بدل لینے دیجئے ارے ہم شادی میں نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تمہارے کپڑے چلو جناب ارے جناب میں ایک عزت دار آدمی ہوں آپ سوسائٹی میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے موسیقی اے بھائی اتنا کیوں ٹھے ہل رہے ایک جگہ کھڑے رہے نا گوڈ موننگ سار گوڈ موننگ کیا صاحب کیا کیا ہم نے ٹیرریزم کو سپورٹ کر رہا ہے تم لوگ دیکھئے صاحب کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح سے تحقیقات کر لیا کرو آپ ایسے انوسین شہریوں کو لاکر پیٹنا غیر قانونی ہے اچھا اب تم سکھاؤ گے قانون میں یہاں لاتو اور گھوسو کی زبان چلتی ہے قانون کی نہیں صاحب دیکھئے آپ سچے آدمی سے غلط سوال کر رہے ہیں آپ چاہے تو میری تحقیقات بھی کر لیجی اور ان کی بھی مانا کیے جو میرے دوست ہیں یہ ایک نمبر کے جھوٹے مکار اور فرے بھی ہیں لیکن یہ لوگ یہ لوگ ٹیرریزم کا سپورٹ کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صاحب وہ تو پتہ چلی جائے گا شکھاوت ان لوگوں کی فل پروفائلنگ کرو جو بھی کانٹیکٹ نکلتے ہیں جتنے کانٹ انہوں نے کی ہے وہاں کے لوکل پولیس ٹیشن سے کانٹیکٹ کرو سارے بینک اکاؤنٹس اور جتنی ڈیٹیلز ہیں مجھے کل صبح گیارہ بج تک چاہیے اوکے سار کیوں مار رہی ہیں لوگ کتنا کونے یار یار کیوں مار رہے ہیں ہمیں کیا کیا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں پس گیا یار دیکھاؤ کیا ابھی بھی موقع ہے تمہارے پاس بتا دو سر سر دیکھو ہم نے کچھ نہیں کیا جناب ہم نے کچھ نہیں کیا دیکھیں docvoir سر... سر.. verändert اے اس سے خرچہ بہتinhas شروع ہو جاو جناب.. جناب شناب امنا کچک نہیں کیا جناب جلاب بات بات دے جلاب 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 مہرسل ایسے ہی ہونا تا ہم نے ابید بھائی کے ایک بھی بات نہیں مولانا حسن کے درس اس کو ہم نے مزاق بنا کے رکھا تھا اور وہ شاید مستان ہم نے گناہوں کا راستہ دکھاتا رہا ہے اور ہم اسے اپنا لیڈر مانتے رہے اور وہ کہتا رہا ہلے بات کی محبت گناہوں کو سکھی لکڑی کی طرح جلا دے گی اور ہم اسی راستے پر چلتے رہے گناہوں کے راستے پر گناہوں کے راستے پر گوڈ مارنگ سر گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ ہاں شکاو راستے میں ہی ہوں گے ابھی فون آیا تھا ان کا یہ دونوں دو نمبر ہی ہیں ایک نمبر کے جھوٹے ہیں ان دونوں کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے وہ بھی غلط طریقے سے سارے کام کر سکتے ہیں ان کی لائیو ڈیٹیکٹیو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ماشین کھاموشی نہیں ہوگی کنٹینیو ہر بار جھوٹ جھوٹ کنٹینیو ہر بار چلتی رہے گی رکھیے کیا کام ہے؟ سر وہ عرفان اور فیزی کے ڈیڈی ہیں ہم لوگ اچھا جائیے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ اوکے دیکھئے آپ کے بچے محنت تو کرتے نہیں اور اپنا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کو ٹھکتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں اس جھوٹ کے نتیجے میں دہشتگردوں کے مددکار بن گئے جناب ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں جناب چھوڑ دیجئے وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ فیصلہ آپ نہیں ہیں ہم کریں گے ریمان ان دوں گے لیا جناب کہاں لگے جا رو جناب جناب کہاں لگے جا رو جناب یہی سے گایا آپ لوگوں نے سر ایک بار ہمارے بچوں سے ملا دیجئے کیا اسی لئے شہر بھیجاتا تم لوگوں کو پڑھنے کے لئے بھیجاتا اور یہاں یہ سب کر رہے ہو تم لوگ یہ کیا لگا کہے رکھا یہ کیا ہے یہ سب ابا ماف کر دیجئے ہمیں گلتی ہوگی ماف کر دو تمہارے پڑھائی کے لئے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور یہاں تم لوگوں کو جھٹ بول کر ٹھگ رہے ہو ہمیں ماف کر دیجئے ہمیں ماف کر دیجئے گلتی ہوگی ہم سے ہمیں ماف کر دیجئے آگے سب ایسی گلتی نہیں ہوگی ہم سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا سب آپ لوگ باہر بیٹھئے اے پاسفرڈ کیا ہے بکرا مل گیا اب بکرے تو تم بنوگے جی سر سر اس میں لیڈیس لوگ کے گروپ ہے واتس اپ چیٹ ہے اور لیڈیس واتس اپ گروپ میں لڑکیوں کے نام سے ریجسٹرڈ ہے اور جھوڑ بول کر خواتم کو ایمپریس کرتے ہیں اور جھوٹے میسیجز چلاتے ہیں اسلامیک فورمز میں گروپ کے لوگ جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور نیٹ پر بکرا ڈھونڈتے ہیں تھگنے کے لیے لیکن سر یہ کوئی ٹیرریزم کا کام تھوڑے نہیں ہے دیکھ لیجے کمین ہے ضلیلو لوگوں کو فروڈ کرتے ہو بیوکو بناتے ہو تھکتے ہو اب سڑو زندگی بھار یہیں جیل میں جناب یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں سلام صاحب دیکھا یہ جھوٹ بولے کا انجام جوانی کوئی جھوٹ اور فریب دینے کیلئے نہیں ہوتی دیکھ لیا نا کیا سوچتے تھے کہ ابھی عمر ہے کر لیں گے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹے موٹے جھوٹ تم دونوں کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے پانوالے جلانی تم ہی ہو نا جی جناب تو پھر ایک کام کرو تمہارے ساتھ جو ایک لاکھ روپے کا فروڈ ہوا ہے نا اس کی کمپلین آپ اپنے لوکل پولیس ٹیشن میں کروا لوں جی ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں جناب ہمیں احساس ہوگے کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے اور ہم نہ کبھی جھوٹ بولیں گے اور نہ کسی کو بولنے دیں گے جناب ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں گے عابد بھائی کی طرح ہمیشہ شرافت اور عزت کی زندگی جائیں گے ہمیں معاف کر دیں جناب ہاں سر یہ ٹیریریسٹ بلکل نہیں ہو سکتے ہمیں احساس ہوگے کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے خوف میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دن میں تارے دیکھیں گے اچنا کوٹا آپ لوگوں نے جناب ہمیں معاف کر دیجئے سر سر آپ ہی بتائی آپ کیا کریں اگر اگر سر زمانت دین ہے تو میں دیتا ہوں میں اپنے بوس کو بولیا کے لئے آتا ہوں یہ ایٹیٹی کا کیس ہے اس میں 28 دن کی ریمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے کوٹ میں نہیں پیش ہو سکتے اب اگر مان بھی لے کہ یہ کیس کلیر ہے تب بھی تیرہ ایجنسیز اس کی تحقیقات کریں گے اور کل سے وہ کاریوائی شروع ہونے والی ہے جناب وہ ایجنسیز بھی ایسے ہی پوشتاش کریں گے کیا نہیں تمہیں آئس کریم کھلا ہی جائے گی اکھروٹ کھلا ہی جائیں گے بوڈی مساج کی جائے گی بادشاہوں کی طرح تمہارے ساتھ برطاف کیا جائے گا لے جاؤ ان دونوں کو سر آپ تھوڑی سی مہربانی کیجئے بیٹھ کے بتاؤ پہلے تم یہ بتاؤ آخر این لڑکوں کے سر پر کس کا ہاتھ ہے جناب شاہد مستان کا وہ تو بہت بڑا ڈھگین سان ہے میں جانتا ہوں اس کو اب بولو اس سے آ کے بچائے ان بچوں کو سلام علیکم چودری سار والیکم سلام رانہ سر، ہاں رانہ ایکسین پلائن کے کوئی ریزلٹ آیا؟ ہماری عزت آبرو سب دعاو پر ہے رانہ مارکٹ میں بلاشٹ ہوا دو بریگییڈر کی فیملی کے ساتھ افرات مارے گئے ہیں فول پریشر ہے رانہ جلدی کو جینیون ایرش لاؤ جو مولی حق سے کنیکٹڈ ہو سمجھے CCTV فوٹیج کے ذریعے ہم نے دو لڑکوں کو پکڑا ہے دو نو ایک نمبر کے جھوٹے ہیں فراڈ ہیں ہاں کیا نام ہے ان کے؟ ایک کا نام فیزی کمال اور دوسرے کا نام ارفان شیک ہے ہاں ہاں پھر ٹھیک ہے نا کھڑا کر دو ویسے بھی بیلس پولیسی ہے ہماری ان کے بھی تو کچھ اٹھانے تھے نا اپنے کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کرو فیل وقت پریشر کام ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ان کا اوکے سر شکاوت یہ سر آبید کو ریلیز کر دو اور ان دونوں کے خلاف کچھی FIR درج کر دو کل صبح میڈیا کو گیارہ بجے کال کر دو پریس کانفرینس کلیر اوکے سر اس سلسلے میں مولانا سرطاج الحق کے خلاب بھی ایک وارنٹی شکر ہو جی سر and let me know اوکے گلزاروار مارکٹ کے بوم بلاس کے کیس میں ای ٹی ٹی نے بہت زبردہ سے ایکشن لیا ہے اور مولانا حق کے نیٹ ورک کو بھی توڑ دیا گیا ہے اور ان کے دو ٹاپ کی کریمینلز کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ٹھک کر ٹیررزم کے لیے فنڈنگ جمع کرتے تھے اب ان کے ذریعے ہم ان کے پورے نیٹ ورک کو تباہ اور برباد کر دیں گے یہ ای ٹی ٹی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے Anti-Terrorism Department اسلام وعلیکم اسلام جلانی بھائی بیٹھئے ارے آپ نے ان کی نیز دیکھیں دونوں کو سجا ہو گئی بھائی سنا میں نے ہم تو سوچے چھوٹے موٹے تھگ ہوں گے یہ لفنگے پر یہ تو دہشت گرد نکلے ارے ٹروریسٹ ہے بھائی ٹروریسٹ اچھا ہوا جلد پکڑے گئے نہیں تو یہ ہماری دکان میں بوم لگا دیتے ارے میاں آپ کیا کہتے ہو جلانی بھائی جو ہوا نہ وہ ٹھیک نہیں ہوا جو انسان اللہ کی معاصیت کرتا ہے پھر دھوکا اور جھوٹ جیسے گناہ اس کی عادت بن جاتے ہیں پھر یہ جھوٹ اسے مکر فریب اور دین میں منافقت کی حد تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر دوسروں کے ساتھ مکر کرتے کرتے اللہ کے ساتھ بھی وہ مکر کرنے لگ جاتا ہے اور پھر ساری دنیا کے سامنے زلیل و خوار ہو جاتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جھوٹوں پر تو لانت کی ہے جو آج ہم نے دیکھ بھی لیا شکر ہے اللہ کا کہ آپ بچ گئے حضرت امام علی فرماتے ہیں کسی انسان کو جھوٹوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہیے واقعی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جھوٹ جیسے گناہ سے بچا لیا ہمارا دین ہمیں ایک حکم بار بار دیتا ہے اگر اسے ہم اپنی زندگی میں اتا لیں تو ہماری آخرت اور زندگی دونوں صدر جائیں گی وہ یہ کہ اپنی زندگی کے ہر امور میں تقویٰ اختیار کریں یعنی اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں چلیے مجھے بھی آفیس جانا ہے اب تو آپ کوئی ادھار ادھار نہیں دے رہو نا کسی کو سب ان جیسے تھوڑے ہو جیسے بھی تھے دوست تھے اب یاد آتے ہیں موسیقی 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 دوستو دین یعنی ذمہ داری دین انسان کو ذمہ دار بناتا ہے اور جوانی ایک ایسی فرصت ہوتی ہے کہ جس کی بدولت انسان کے جسم میں بھرپور طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے اسلام علیکم مولانا وعلیکم سلام آئیے تشریف لائیے بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جوانوں کو معاشرے اور دین کی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے آج کا درس یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر اس موضوع پر آگے کی بحث ہوگی خدا حافظ التماس دعا کل وقت پر آ جائے آپ لوگ خدا حافظ کل وقت پر آ جائے ہاں جناب آئیے خریب تشریف لائیے کب آئے آپ لوگ بڑا افسوس ہوا آپ لوگ کے بارے میں ٹی وی اور اخبارات میں دیکھ کر مولانا ہم ایسی جرم کی سزا کارٹ کے ہیں جو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں آپ لوگوں نے بھی تو کتنے لوگوں کو ایسی سزا دی ہے جس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا سیوائے اس کے کہ انہوں نے آپ پر بھروسہ کیا انہوں نے اپنی مجبوری آپ لوگ کے سامنے رکھی تو کیا یہی گناہ تھا انکا وہ بیوہ محترمہ آئی تھی میرے پاس آپ لوگ کی شکایت لے کر یاد ہے جی یاد ہے ہاں وہی یتیم بچے اس کے ایک لاکھ روپے اس کے شہر کی گریجویٹی تھی جو کہ آپ لوگوں نے پانچ لاکھ روپے کی لالش دے کے اس سے لے لی اس کے پاس بس وہی ایک پونجی تھی جو تم لوگوں نے اس سے ٹھگ لی بہت بڑا جرم ہے کہ انسان کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے ہم بہت شرمندہ ہیں اپنے کرتود پہ اور اس کی سجا بھی ہم بھگت چکے ہیں کیا سوچا تھا آپ لوگ نے جھوٹ ایک معمولی گناہ ہے جس پر آدھی دنیا چل رہی ہے آپ بھی چل جائیں گے اس پر ہر جھوٹ اور ہر دھوکے پر مازاللہ استغفر اللہ مولا کا نام لیتے ہیں آپ لوگ یہ تو ہمیں وہ بدبخ شاید مستان نے سکھایا تھا مولا کا نام لیتے رہو جو چاہے کرتے رہو سنو مولا ایک کائنات جھوٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ان کو نفرت ہے جھوٹ سے اور جھوٹ بولنے والوں سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ ایک بار نہیں بولا اور آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتے ہیں جھوٹ تمہاری عادت بن چکی ہے اور عادت جس کے ہم سب اسیر ہیں کوئی اچھی عادت کا تو کوئی بری عادت کا مولا علی فرماتے ہیں عادتوں میں سب سے بترین عادت جھوٹ بولنا ہے لیکن آپ لوگ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ آپ لوگوں کو سچ بولنا سخت ہو گیا تھا مولا علی فرماتے ہیں اس جھوٹ کی صدا دنیا میں زلت ہے اور آخرت میں عذاب آج لوگ آپ کو دیکھ کر در بھاگتے ہیں یہی بروادی ہے دنیا اور آخرت میں مولا علی فرماتے ہیں جھوٹ انسان کا وہ ساتھی ہے کہ جو اس کو برباد کر دیتا ہے نابود کر دیتا ہے اور منافق بنا دیتا ہے کیا یہ سب تم نے دیکھا نہیں جی مولانا ہم زلیل بھی ہو گئے اور نابود بھی زمانت پہ باہر تو آئے ہیں لیکن نہ جانے یہ کتنے سال اور کیس چلے گا ساری زندگی برباد ہو گئی ہماری مولا علی فرماتے ہیں جھوٹ کا نتیجہ معلامت اور پشیمانی ہے اور شرمندگی ہے وہ تو خدا کا شکریہ آدھا کرو کہ دنیا میں ہی اس کی صدا مل گئی ہے وقتیا ورنہ میں دیکھ رہا تھا آپ لوگ استدراج میں مبتلا ہو رہے ہو استدراج یہ کیا ہوتا ہے استدراج یعنی تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اللہ انسان کو اپنے مکر میں گھیر لیتا ہے جو لوگوں کے ساتھ فریب کر رہا ہے جو دوسروں سے جھوٹ بول کر جو دوسروں کے ساتھ مکر کرتا ہے اور تمہیں گمان ہو گیا تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک جھوٹ اور مکر کے بعد دوسرے جھوٹ اور مکر کا موقع مل رہا ہے لیکن یہ نعمتیں نہیں اللہ کا عذاب تھا جس نے تمہیں اپنے مکر میں گھیر لیا اور تمہیں پھسا لیا استدراج اسی کو کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب وہ گناہ بھی کر رہا ہو اور اسے نعمتیں بھی مل رہی ہو اور یہ یقیناً اللہ کا مکر ہے اب کیا کرے مولانا استغفار کرو چار مہینے ہم نے قید میں استغفار ہی کیا ہے استغفر اللہ صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اپنے گناہوں کی اپنے آپ سے توبہ نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوگا اپنا سب کر کے شرمندہ اور پشیمان ہو بھی کہ نہیں وہ تو بہت ہے مولانا بلکل ہے دیکھو آپ لوگ اللہ سے اور اس کے بندوں سے معافی مانگو جس کا تم نے مال اور حق دبایا ہے جاؤ جا کر ان کو ان کا مال اور حق دو اور ان سے معافی مانگو اور اپنے دوست آبے سے بھی معافی مانگو جس کو تم نے دن را جھوٹ بول بول کر اس کی شرافت اور سچائی کا فائدہ اٹھایا ہے مولانا بہت ہی وہ نیک انسان ہے اسی نے تو ہماری زمانت کروائی اب آپ اہد کریں کہ اب ایسا دوبارہ نہیں کریں گے اور جس طرح آپ لوگوں نے جھوٹ کو اپنے اندر راسخ کر لیا تھا نا اسی طرح سچائی کو اپنے اندر راسخ کریں تاکہ وہ ذات کریم آپ پر کرم کریں مولانا ہمارے گناہوں کے معافی کے لئے آپ بھی دعا کر جائے گا ہمارے لئے انشاءاللہ ضرور مگر آپ لوگ بھی شاہد مستان جیسے لوگوں کو اپنا خائد اور لیڈر ماننا چھوڑ دے جی ضرور جو دنیا میں بھگت نہ تھا آپ نے بھگت لیا جی مولانا اب کم سے کم آخرت تو سوار لے ٹھیک ہے مولانا ٹھیک ہے مولانا چلتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ خدا حافظ اسلام علیکم خالہ کیلئے نہیں آئے ہو یہ خالہ کچھ پیسے ہم بہت شرمند ہیں ہمیں ہمارے کاموں کی سزا مل گئی ہے جو ہم نے گناہ کیا تھا ہم ہر مہینے آپ کے کچھ پیسے ایسے ہی چکاتے رہیں گے خدا حافظ چلتے ہیں اللہ حافظ یہاں کیوں بولایا سلام علیکم آبید بھائی خدا حافظ گھر کیوں نہیں آئے آپ بتائیں کس مو سے آتے ہیں کیوں جیل سے چھوٹنے کے بعد رانہ نے ہمیں کچھ پیسے دیئے یہ رکھ لو جلانی بھائی جالی نوٹ تو نہیں ہے اور باقی کے بھی ہم تھیرے تھیرے دے دیں گے جلانی بھائی اس بار سچا وعد ہے باقی پیسے آپ کو چکا دیں گے ہم ضرور ضرور چل بھائی ٹھیک ہے آبید بھائی اسلام علیکم جلانی بھائی اللہ علیکم آسلام رکھو دونوں کہاں جا رہے ہو جنگ کی قسمت خراب ہوتی ہے ان کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں جا رہے ہیں تم دونوں کی قسمت خراب نہیں تم دونوں کے دماغ خراب تھے یہ میں تمہیں سمجھاتا بھی تھا جس میں ہمیشہ برے آئیڈیا آتے تھے کبھی تم نے اچھا سوچا ہی نہیں رکھو جب برے تھے تو میرے ساتھ تھے دن رات مجھے ستایا آفیس کے ٹائم میری بائک لے کر چلے جاتے تھے دن رات مجھے پریشان کیا کرتے تھے اور اب جب اچھے ہو گئے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے مجھے پریشان کی دولی سلامترک مجھے پریشان کی دولی سلامترک مجھے پریشان کی دولی سلامترک